بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سینئر ساتھ ہیں سینئر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج کل سارے سینئر ہوتے ہیں اور انہوں نے بہت ترقی کی ہے جنرلزم میں اس لئے میں انہوں نے سینئر کر رہا ہوں میرے زمانے میں سینئر نہیں ہوتے تھے چند سینئر ہوتے تھے اور ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے تو ہم نے ترقی نہیں کیا ہم وہی تو وہی رہ گئے یہ لوگ ترقی کر گئے لہذا ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے تو میرے ساتھ نئیم حنیف صاحب ہے جو پہلے بیرو چیف تھے اے آل وائی کے رہ چکے اور اب سما انہیں جائن کی ہے ایز ای بیرو چیف گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آئین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبارہ بھی نہ بھولیں بلکہ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں لیکن ریکویسٹ آج میری خصوصی ریکویسٹ ہے کہ یہ پروگرام آپ پورا سنیں اگر یہ لمبا ہو گیا پروگرام گفتگو بہت زیادہ ہے اور بڑی اہم ہے قومی نویت کی ہے اور بڑی انسانیت سوز گفتگو ہے لہذا دل کو پکا مضبوط کر کے آپ نے یہ سننی ہے اور پوری سننی ہے ہم کوشش کریں گے اگر یہ بات لمبی ہوگی تو ہم دو حصوں میں آپ تک پہنچا دیں یا تین حصوں پہنچا دیں لیکن آپ دیکھئے گا ضرور کیونکہ اسے میں رائے اممہ بنانا چاہتا ہوں اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو نعیم حنیف صاحب ہے انہیں نے بھی آج کے دور میں بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عمر شریف صاحب جو دنیا کے ایک منفرد کومیڈین تھے جو انہوں نے سارے زندگی لوگوں کو ہسانے میں لگا دی جنہوں نے لوگوں کو خوشیاں بکھیرنے میں لگا دی ان کی موت کیسے ہوئی کب ہوئی کیوں ہوئی عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے جس دن ان کی بیٹی کی ڈیٹھ ہو گئی تھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی حیرہ سے ان کو بہت پیار تھا اس دن وہ مر گئے تھے لیکن ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ اس سے بھی پہلے مر گئے تھے کیوں مر گئے تھے کیا ہوا تھا تو مختصصی بات میں آپ کو میں بتانے جاتا ہوں اس میں کیا تھا کہ حیرہ کی کہیں دوستی تھی عمر شریف صاحب سے ان کو چھپایا گیا بیگم صاحبہ جو پہلی بیگم صاحبہ اور اس سے جو بچے ہیں پہلی بیگم سے بچے ہیں تین ایک فواد جواد اور ایک بیٹی ہیرا تین بیٹے ہیں بچے ہیں اس سے ان سب نے ملکے عمر شریف کو بتایا ہی نہیں کہ یہ بات کیا ہے بات کیا ہوئی کہ ہیرا جو تھی بیمار ہو گئی اس کے گردے کی پرابلم ہو گئی گردہ ریپلیس ہونا تھا تو عمر شریف کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے ایک ایسا لڑکا ڈونڈا ہے جس سے آپ اس کی شادی کر دے ہیرا کی تو وہ گردہ ان کو ڈونیٹ کر دے گا اور وہ مسلم بھی نہیں تھا وہ عیسائی لڑکا تھا اور اس کو متعرف کر آیا گیا اور عمر شریف سے چھپایا گیا لیکن نکاح سے پہلے عمر شریف کو یہ پتا لگیا عمر شریف نے خود اس کو کلمہ پڑھایا دین حق دیا اور اس کو بات چیت کی ساری چیزیں تہہ کی لیکن افسوسناک بات کی ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو نہ صرف اس شخص نے گردہ دینے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا میرا کوئی معاہدہ نہیں ہے اس کا مطلب اس نے فراڈ کیا گیا اور اگر اس کے بعد کیا گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو وہ اس نے انکار کر دیا دوسرا یہ کہ ہفتے بعد وہ خود کر جا گرد میں پھر نظر آیا حالانکہ اسلام خبول کر کیکا تھا یعنی فراڈ پہ فراڈ اس کے ساتھ ہوئے اب معاملات کیا ہیں کہ نئیم حنیف صاحب نے یہ جذبہ کیا کہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھابیوں کی عدد پوری ہو جائے پھر میں افائی میں کیس کروں گا کہ فراڈ پہ فراڈ ہو رہے ہیں ان کے کروڑوں روپے جویں ضائع ہو گیا اور ان کو امریکہ لے جانے کی بھی کوشش ہو کی گئی وہ بھی غلط تھی ان کا علاج جو ہے وہ قریب سعودی عرب میں ہو سکتا تھا چھوٹی بیگم صاحبہ وہاں لے جنا چاہتی تھی بڑی بیگم صاحبہ اور بچے جو تھے وہ ان کو وہاں لے جانا چاہتا تھا امریکہ کیوں کہ انہیں بھی شاید میری طرح یا آپ کی طرح امریکہ کے ویزا چاہیے تھا افسوسناک ہے کہ باپ کے ساتھ خونی رشتہ ہے خون سفید ہو گیا کیوں ہو گیا یہ ساری باتیں ان کے زبانے سنتے ہیں کیونکہ یہ ان کے ناصر دوست بھائی ساتھی تھے بلکہ بہت یعنی فیملی فرنڈ تھے لہذا نعیم صاحب کو میں نے تقریف دی ہے کہ یہ بات آکر کریں کہ اب اس سے آگے بات کیا ہوگی جی نعیم حنیر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ کا شکریہ ناصر نکوی صاحب جو ہیں میں ایک لمحے کے لیے ضرور ان کے مطلق بات کرنا چاہوں گا کہ میں اگر لاہور کی صحافت کی بات کروں اور لاہور پریس کلپ کی بات کروں تو پائنیر جو ہیں ناصر نکوی صاحب ہیں ہمارے یہ قائد ہیں لیڈر ہیں اور لیجنڈ کے لفظ سے ان کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے پرابلم لیکن ریل حقیقی لیجنڈ کا ورڈ اگر میں شعبہ صحافت میں اپنے بائی صلی اللہ کریئر میں یوز کروں نصار عثمانی صاحب کے بعد مناج برنا صاحب کے بعد تو یقیناً ناصر نکوی صاحب ان چند لوگوں میں شامل ہیں اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا اور یہ بڑا ہی حساس ایک موضوع ہے بہت سی چیزیں ناصر صاحب کے علمیں ہیں اس سے پہلے ایک انٹرویو میں میں بیان کر چکا ہوں مگر یہ ہے کہ زیادہ رپیٹ کرنے کی بجائے کچھ اگر کوئی نئی چیز ہوگی میرے پاس ورڈ ڈسکس کروں گا کچھ چیزیں جو ہیں وہ یقیناً میرا اس گھر کے ساتھ اس طرح کا رشتہ ہے اس شخصیت کے ساتھ میرا تقریباً اٹھارا انیس سال اس طرح گزرے اتنی قربت میں گزرے کہ شاید وہ بات اپنے بچوں اور بیوی سے بھی نہیں کرتے تھے جو وہ مجھ سے ڈسکس کرتے تھے اچھا نہیں صاحب میں چاہوں گا کہ ایک چیز میں تو مختصر ساری چیزیں بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ رکھ جائے ناظرین کو پتہ رکھ جائے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جس طرح اس کا اپریشن ہوا بعد میں اور جس انداز میں اس کو آزاد کشمی سے واپس بھیجا گیا پھر جو ڈاکٹر تھا اس نے جو کچھ جرم کیا پھر اس کو کس طرح بہت وہ چھوٹا زکر ضرور کرتے وہ اتنے قرب میں تھے اتنے قرب میں تھے کہ ان کی ظاہری بات ہے کہ دو دو تین تین سال پہلے کی ناسی صاحب پورے ملک میں شوز کی بکنگ اور سارا ان کو وہ پورا کرنے تھے اپنے ٹریپ اور وہ جہاں جہاں سے ایڈوانس آئے ہوئے تھے جہاں جہاں سے پیمٹس آئے ہوئے تھیں وہ اس میں بھی بیزی تھے لیکن انہوں نے ٹرسٹ کیا اپنے بیٹے پہ اور اپنی بیوی پہ اور ہیرا کے اکاؤنٹ میں ایک کروڑ پیا علاج کی غرص سے ڈالا جب امریکہ وہ موجود تھے اور وہاں پہ جتنی کاسٹ ان کے ساتھ آرٹسٹوں کی موجود تھی کراچی کے وہ سب گواہ ہیں ہوتل کے کمرے میں جب وہ اتنے پریشان تھے اور وہاں سے وہ جواد کے ساتھ اور ہیرا کے ساتھ بات کرتے تھے ایک کروڑ پیا انہوں نے ہیرا کے اکاؤنٹ میں علاج کی غرص سے اور ایک کروڑ پیا ہیرا کے جہیز کے لیے ہیرا کو کیش کی صورت میں دیا وہ صرف بیٹی کو ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا نا ایک کوشش کر رہے تھے کہ وہ ریلیکس رہے باوجود اس کے کہ پورا جہیز تیار ہو چکا تھا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا جہیز گھر میں موجود تھا تو کچھ ماجرہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرت العباد کو فون کیا میرے سامنے گورنر سندھ گورنر سندھ کو وہ اس وقت گورنر سندھ نہیں تھے وہ دبائی میں تھے گورنر سندھ کو فون کیا پرویز مشرف صاحب کے کہنے پہ ایک دن پرویز مشرف صاحب سے انہوں نے بات کی اور ان کے مائنڈ میں تھا کہ یہ ایکس پریزیڈن او پاکستان ہے رہے ہیں چیف آرمی سٹاف ہیں تو اس ملک میں یہ جو قانون ہے پہوٹا کا اور وہ ٹرانسپلانٹ کا جو کہ بلڈ رلیشن ہو تو کھنی دیا جا سکتا ہے تو اس سے تھوڑا سا وہ نکلنے کے لیے وہ ان سے درخاص کر رہے تھے بلا رہے تھے رہا چاہتے تھے چودری پرویز علیہ صاحب سے میرے سامنے انہوں نے بات کی یہ تمام وہ لوگ ہیں جن سے وہ فریاد کرتے تھے کہ میری بیٹی کو بچا لیں تو اس پہ ڈاکٹر عشدت علب آباد جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے مشرف صاحب نے بھی کہا اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے ان دنوں یہ پی کے لائے کا بھی ایشو بڑا گرم تھا سابق چیف جسٹس ساکرم نصار صاحب نے ان بیٹوین میں ایک شخص کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھوں گا وہ ہیں محمود بھٹی فیشن ڈیزائنر ہے ویسے تو فرانس سے تعلق ہے جی وہ نیشنل ہسپٹل لاہور کے وہ ون آف ڈیریکٹر ہیں بورڈ آف ڈیریکٹر میں محمود بھٹی کے گھر پہ یہ جواز سے جب چیزیں پوچھی جائیں گی جب ایف آئی اے معاملے کو ٹیک اپ کرے گی اور کورٹ میں چیزیں جائیں گی تو وہ بتانا پڑے گا اس کو جواد کو محمود بھٹی بھی زندہ ہیں کہ محمود بھٹی صاحب کے گھر ہم عمر صاحب کو لے کے گئے جواد ساتھ تھا تو یہی گاڑی چلا کے آیا تو محمود بھٹی صاحب نے اس دن کہا کہ جتنے ڈیلسیز اور جو کچھ ہے وہ سارا کچھ میں کروں گا اور آپ لوگ جلد بازی نہیں کریں گے کبھی بھی یہ بات رپیٹ دوبارہ فون پہ بھی وہ کرتے رہے بار بار جواد اور ان کی والدہ کے ساتھ اور اس دنے بھی بات کی کہ ہمارے پاس ایکسیڈنٹ کیسیز آتے ہیں اکثر ہسپیٹل میں جو ایکسیڈنٹ کیسیز ہیں اس میں جو ہے وہ کڈنی لوارکین جو ہے وہ میچ کر جاتے ہیں اس میں ہیرا جو ہے وہ پریارٹی لسٹ میں ہے نیشنل ہسپیٹل کی اور امید ہے کہ یہ اب بہت جلد چیزیں آتی رہتی ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اس طرح کا کیس آئے گا سب سے پہلے ہیرا کا جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا اور یہ لیگل ہوگا اس کا خرچہ صرف چار سے پانچ لاغ ہوگا جو میں خود کروں گا یہ محمود بھٹی جو ہیں انہوں نے سیکشن ڈیزائنجر جی سر انہوں نے ان کو آفر کیا اور منع کر تیرے سختی سے کہ کوئی غلط حرکت نہ کریے گا اچھاو یہ اس دن کی محفل برخواست ہوگئی عمر صاحب امریکہ چلے گئے چھوٹی بابی کے ساتھ عمر شریف کے ساتھ اس کے بعد بھی محمود بھٹی نے دو تین مرتبہ فون پہ جو ہے جواد کو اور بڑی بھابی دیبہ عمر کو یہ بات سنجھائی کہ آپ لوگ اس طرح کا رسک نہیں لیں گے اچھا وہ پروسس نیشنل ہاسپٹل میں محمود بھٹی نے ڈیلسیز کا شروع کروا دیا میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کے دن تک ڈیلسیز کا سلسلہ ہی جاری رہتا اور وہ ان لیگل ٹرانسپلانٹ پیسوں کی حوث اور لارج میں نہ ہوتا تو آج ہیرا بھی زندہ ہوتی اور عمر شریف بھی آج زندہ ہوتی ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے مجھ سے بھی جواز یہ چیزیں چھپا رہا کیونکہ عمر صاحب باہر ہے اچھا عمر صاحب تو باہر چلے گی عمر صاحب باہر چلے گی تو یہ مشورہ کس نے دیا کہ اس رامبہ جا کے ان کا ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے یہ مشورہ جواز ان پیسوں نے دیا جو ہیرا کے اکاؤنٹ میں تھے دو کروڑ پی ایک کروڑ نگر ایک کروڑ کیش اور ایک کروڑ وہاں پہ یہ جو ہے نا بالکل مجھے اس میں کوئی ابحام نہیں ہے جس طریقے سے ایک اتنے قریبی خونی رشتے کو جو ہے ہیرا کی فائلز موجود ہیں نا یعنی خون سفید ہو گیا پیسوں کی لالج میں میں ناصر صاحب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہیرا کی ساری فائلز موجود ہیں اس کا بلڈ گروپ موجود ہیں اس کے کڈنی کے سارے سمپلز کی رپورٹس موجود ہیں آپ جواد کا کڈنی میچ کر لیں اگر نہیں کرے گا میں اس فیلڈ سے بھی ریزائن کروں گا جو ہر جانب آپ میرے اوپر کرنا چاہتے ہیں نگرے ناصر صاحب دیکھیں آپ خون سفید ہوتے کتنے لگتی کہ نوٹ یہ نوٹوں کی جو گرمی ہے وہ انسانی رشتوں کو بھول جاتی ہے اور پھر کیا ہوا آپ یہ سوچی اس سے آگے دردناک داستان جو ہے لرزا خیز کے آپ کے راؤنٹیں کھڑے ہو جائیں گے جی جب اس کا اپریشن کی باری آئی اور وہ ڈاکٹر ممتاز کا کیا خصصہ ہے ڈاکٹر فواد ممتاز سے ایک ایجنٹ کا میں نام مس کر رہا ہوں اس ایجنٹ نے وہ میں سارے ڈاکومنٹ جو ہیں اس کو بولی مارے ہیں ایجنٹ کو ایجنٹ ہوتا ہے اس نے ڈیل کروای میں سارے ڈاکومنٹ آپ کو ابھی پروائیڈ کروں گا جو آپ سکرین پہ چلا سکیں گے وہ جو ہے ان سے ڈیل کی فواد ممتاز سے جواد نے مل کے چونتیس لاکھ روپے میں جو جواد نے ایف آئی آر میں اماؤنٹ لکھوائی ہے میں نے چونتیس لاکھ میں ان کے ساتھ یہ کیس کروا ہے جی جی یہ کیس کروا ہے جی سر تو کیا اسلام آباد میں ہوا نہیں سر اسلام آباد میں نہیں ہوا عمر بھائی کو یہ بتایا گیا عمر شریف صاحب کو امریکہ کال کر کے کہ الحمدللہ صاحب ہو گیا اس سے پہلے وہ چیٹنگ جو دھوکہ تھا وہ جو نبی المسیح جس سے ڈانر بنا کے نکاح کروایا گیا وہ مکر چکا تھا تو عمر بھائی نے مجھے ایک رات کال کی اس بات کی بھی میں عدد کی بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں دونوں بھابیوں کو کسی بھی طرح سے نہیں چاہتا کہ وہ ڈسٹرب ہوں یا انہیں کوئی فون کال میڈیا سے جائے کوئی بات کرنے کے لیے تو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ انہوں کی دونوں کی زندگی کرے یہ باتیں بالکل موہ بے بیٹھ کے ہوں گی وہ جو صورتحال تھی اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے جب نبیل مسیح جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گیا تو عمر بھائی نے مجھے کال کی اور یہ پہلی چیز تھی جو عمر بھائی نے میں سمجھتا ہوں میری دوستی میں مجھ سے چھپائی تھی کسی وجہ سے کہ یار اس کو میں کیا بتاؤں کہ یہ مذہب کا معاملہ میں نے کلمہ پڑھایا نکاح کروایا وہ مکر گیا جاہرہ انسان باپ اندر سے ٹوٹ اس دن وہ ٹوٹ گئے تھے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس بات میں میرا بھی دھیان نہیں تھا کہ اصل میں وہ اس دن ٹوٹے تھے میرا کی موت سے پہلے وہ رفتہ رفتہ مرنا شروع ہو گئے تھے جس دن ان کو یہ پتا چلا کہ ان کی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ جھوٹ بول کے ان کی فیملی نے کروا دیا پھر انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا وہ فون پہ روئے وہ کراچی تھے زنین بابی پاس بیٹی تھی میں ان سے گلہ شکوا کیا میں نے نرازگی کا اظہار کیا کہ آپ نے مجھ سے ڈسکس نہیں کیا اور وہ بزید تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ میں نے تمہیں نہ بتایا میں نے تمہیں بتایا ہوگا میں نے تمہیں بتایا ہوگا اب ان سے ڈسکس کرتے ہیں پریشانی میں ہو جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ نعیم صاحب بات یہ ہے کہ اپنے دل کی باتیں اپنے پیش سے کپڑا اٹھا کے کیا کرنا ہے اور ایک نامبر آدمی ایک ممتاز آدمی جو پورے برسغیر میں جانا پہچانا جاتا ہو وہ کہاں تک کھول کھول کے آپ کو دکھائے کہ اس کے ساتھ کیا ضرم ہوا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جواز اب جو ہے وہ رابطہ کرتا ہے عمر بھائی سے امریکہ اور بتاتا ہے جی کہ میری وہ سارا رینجمنٹ ہو گیا ہے اسلامباد کے بہت بڑے ہوسپٹل میں ہرا کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے پچپن لاکھ روپے میں میں نے وہ ساری ڈیل کر لی ہے یعنی چونتیز راک اور پچپن لاکھ پچپن اماؤنٹ کا فرق بھی آپ دیکھ لیں پچپن لاکھ میں میں نے ڈیل کر لی ہے تو عمر بھائی نے پوچھا کہ بیٹا وہ پیسے کس طرح سے ادائیگی کس طرح سے ہوگی تو اس نے کہا جی میں نے تو کر بھی دیا ادائیگی ساری جی ٹوٹل ادائیگی انہوں نے کہا بیٹا اس کی کوئی رسید اس کا کوئی ثبوت اس کی کوئی ریسٹریشن ریسٹریشن تو اس نے کہا نئے نئے ابو ایسے تھوڑے ہوتا ہے یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے پاکستان میں کوئی رسید نہیں ملی کوئی کچھ نہیں ملے لیکن میں نے پچپن اس پہ تھوڑا سا یہ جو دو تین کومڈیان ہے عرفان ملک اور یہ کمرے میں موجود تھے ان کے سامنے امریکہ سے یہ گوائی آئی ہے وہ پریشان ہوئے اور انہیں بڑا غصے میں کہا کہ یار اس طرح نہیں ہوتا بیٹا یہ کرنا ضرور ہے ہم نے بیٹی کا سارا ٹریٹمنٹ لیکن تم نے ایک بندے کو سارے پیسے پکڑا دیا کوئی رسید نہیں لے کوئی ریجسٹریشن نہیں اس نے کہا ابو آپ فکر نہ کریں میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹھیک ہو کے گھر آجے گی انہیں یہ بتا کے پھر یہ ان لیگل ٹرانسپلانٹ کے لیے اس بچی کو مرحومہ کو اچھا ناصرین بات یہ ہے کہ بات ہوئی اسلام آباد کی پچپن لاکھ کی معایدہ ہوا چونتیس راکھ میں لیکن اپریشن کام ہوا ٹرانسپلانٹ کام ہوا یہ سنیے یہ سر اس طرح ہوا کہ اسلام آباد سے کچھ آگے جا کے راستے میں ہی ان کی گاڑیاں دو گاڑیوں پہ یہ گئے یہ تقریباً چھے لوگ تھے اس میں دیبہ بھابی تھی اس میں جواد عمر چھوٹا فواد عمر ایک ان کا ملازم خالد اور ان کا ایک کزن ہے کراچی میں نومی یہ لوگ ساتھ تھے نبیل مسیح نہیں تھا نبیل مسیح تھا یہ چھے لوگ تھے تقریباً یہ جا رہے تھے ان کو وہاں پہ گاڑیوں سے اتار دیا گیا اور ان کے فونز لے لیے گئے فونز بھی لے گئے اور وہاں پہ ایک بس نمہ ایک گاڑی میں ان کو بٹھا کے اور اس مریضہ کو آپ سوچئے جس کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اس کو بچاری کو اس گاڑی میں لے جا کے کشمیر آزاد کشمیر میرپور کے کسی پہاڑی کے اوپر لے جا کے وہاں پہ ایک ہوتل تھا چھوٹا سا اس کے کمرے کے اندر اس کو لٹا دیا گیا اور میرے پاس یہ بھی آمینہ ہے ناظرین منگلہ سے دینہ سے راستہ نکلتا ہے میرپور کا اور یہاں جب بہت قریب ہے میرپور میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ ہیرا نے کہا کہ یہ کون سا ہوسپٹل ہے یہ مجھے آپ کہاں لے کے آگے ہیں یہ میرا کہاں جو ہے وہ ٹریٹ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا یہاں پہ صرف ایک میڈیسن وغیرہ آپ کو لگے گی ایک کا دن لگے گا پھر آپ کو ہوسپٹل شیفٹ کریں گے تھوڑی ذرے کے بعد ڈاکٹر آگیا وہ میڈیسن کیا تھی وہ اس کو انہوں نے دے دیا وہ انیتیزیا اور بے ہوش کر کے اور وہیں پہ ہیرا کا اس ہوتل کے کمرے میں ٹرانسپلانٹ کرا کے اب خوفناک صورتحال یہ ہے اس سے آگے کہ جو پوسٹ سرجری پروسس ہے یعنی ہوتل میں ٹرانسپلانٹ ہو گیا ہو گیا پوسٹ سرجری جو پروسس ہے وہ بڑا اہم ہے کسی بھی سرجری میں اس کے بعد کا یہ تو کوئی ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتا لیکن جتنا میرے پاس تھوڑا بہت نالج ہے فوری طور پہ جیسے ہی ہیرا کو چند گھنٹوں کے بعد ہوش آتا ہے اس کو فوری طور پہ اسی بس میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ واپس لے جاؤ ہو گیا ٹرانسپلانٹ واپس بس میں بٹھا دیا سب کو ٹوٹل چھے آدمی یہ پوسٹ سرجری پروسس چل رہا ہے اس بچی کا بچاری کا یعنی آپریشن کرنے کے بعد یعنی ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد جب زیادہ مریض کو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے اسی بس میں بٹھا کے واپس بیٹھ دیا گیا اب جب وہ لاہور پہنچتی ہے تو یہاں ایک دو دن ایک دو دن میں اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی بہت زیادہ انفیکشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پھر یہ جواز جو ہے وہ خوفزدہ ہوکے اسے لے کے جاتا ہے اس ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے پوچھنے کے لیے کیا بنے گا کیا وہ اس کا فون اٹھانا بند کر دیتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ اس کو لے جاتا ہے بہریہ ہسپیٹل ایڈمنٹ کرواتا ہے جیسے ہی ایڈمنٹ کرواتا ہے چند گھنٹوں کے بعد وہاں پہ ایف آئی اور پہوٹا کے ٹیم پہنچ جاتی ہے جی اس دوران جواد مجھ سے وہ کس کے کہنے پہ پہنچی وہ جب بھی اس طرح کسی ہسپیٹل میں کوئی مریض آتا ہے وہاں انٹری ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہے ہسپیٹل کی مطلب خوفیہ دار ہے وہ اطلاع دینا ہے کیونکہ یہ منع ہے جی exactly ان لیگل تھا چونکہ پروسس سارا تو ڈاکٹر کو بتانا ضروری تھا کہ ہم نے ٹرانسپلنٹ کروالی ہے تو انہوں نے وہ اطلاع کر دی وہ وہاں پہنچ گئے تو یہ کافی پریشان تھا تو اس نے مجھے کال کی تو مجھے کہتا ہے کہ اس طرح یا ٹیم آگئی ہے میں کہا کیوں آگئی کہتا ہے وہ میں نے یہ سارا کچھ کر دیا تھا تو اس لیے بتا دیا مجھے بتا دیا تو میں نے کہا تم نے یہ کیوں کر دیا سارا کہتے ہیں نہیں بھائی اب میں کیا کروں میں جو ہے نا وہ مجھے سے نا پانچ لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں فیلحال کاروائی نہ کرنے کا میں نے کہا تم رکو میں وہیں آ رہا ہوں کہتا ہے نہیں نہیں آپ آئیں گے انہیں پتا چلے گا یہ کو میڈیا کا بند ہے تو فوراں کاروائی ہو جائے گی دسٹرپ ہو جائے گا تو ڈاکٹر کا کیا بنا فواد ممتاز کا فواد ممتاز اس کے بعد گرفتار ہو گیا ہیرہ کی ڈیتھ کے بعد ہیرہ کی چار سے پانچ دن میں ڈیتھ ہو گئی چار سے پانچ دن میں ڈیتھ ہو گئی ڈیتھ بہریہ میں ہوئی بہریہ ہسپٹل میں عمر بھائی کو یہ بتایا گیا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اب واپس آجے ڈیتھ کا نہیں بتایا گیا جب وہ لاورو ائرپورٹ پہنچے تو ان کی اتنی کسی کی وہ حمد نہیں تھی کہ ان کو رسیب کرنے جائیں ٹھیک ہے جب میں رسیب کرنے گیا اور ان کا جواد کا مامو ہے ندیم چیما وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور ہم دونوں گئے زرین بھابی ساتھ تھی جیسی وہ ویلچر پہ باہر آئے مجھے دیکھ کے نا تو وہ بہت انچی انچی نا وہ رونے لگے بہت انچی آواز میں گڑ گڑانے لگے کہتے ہیں کہ میری جہاز میں بھی لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اس طرح مجھے جہاز میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا تو ہرا کو کچھ ہو گیا ہے اور تم آئے ہو تو میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہو وہاں گاڑی میں نے بڑی مشکل سے گاڑی میں پیچھے بٹھایا میں ان کو پکڑ کے بیٹھا یہ ندیم چیما ڈرائیو کر رہا تھا یہ گواہ ہے بیٹھتے ہیں انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ جواد نے ہرا کو قتل کر دیا یہ عمر شریف صاحب عمر شریف کے الفاظ ابھی ان کو بتا ہی لگا کہ اس کی ڈیتھ ہوگی انہوں نے کہا کہ جواد نے ہرا کو مار دیا اس نے پیسوں کی لارچ میں اس کو مار دیا اس کو میں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا اس کو میں ساری زندگی اس سے باپ نہیں کروں گا اور یہاں گھر لاکھیں یہ جواد کا بھی حمد کر کے آئے اور بتائے کہ میں نے پھر اس کی معافی طلافی کروائی بڑی مشکل سے بظاہر اندر جو ان کے دل میں تھا وہ تو مرتے دم تک وہ اس اپنے بیٹے سے نفرت کرتے ہوئے اور شدید ناراضگی کی حالت اچھو ڈاکٹر کا کیا بنا ابھی ہم تدفین کر کے ہیرا کی گھر پہنچے ہی تھے اور سارے لوگ وہاں پہ ابھی موجود تھے تو میں نے عمر بھائی کو یہ کہا کہ آپ تھوڑی در ریسٹ کر لیں ٹھیک ہے ہم لوگ سارے بیٹھے ہیں باہر آپ تھوڑی در آرام کر لیں ہم ساری رات کے بھی جا گئے ہیں سفر کر کے آئے ہیں تو اس کے بعد پھر شام کو بیٹھ جائیں گے لوگ افسوس کرنے آن گے ابھی جسٹ ان کو کمرے میں پہنچایا ہے کہ چار سے پانچ لوگ یعنی کہ وہ ایجنسیز کے لوگ تھے ظاہر ہیں تو ان کی کٹنگ لیکن وہ سیول میں تھے وہ آگئے گھر پہ تو جواد ان کو پکڑ کے جلدی جلدی سیدھا اندر کمرے میں لے گیا اور مجھے یہ شو کیا یہ کوئی افسوس کرنے آئے ہیں یہ لوگ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی افسوس کرنے کے لیے ابھی ان کو میں منع کر رہا ہوں کہ شام کو وہ بیٹھ جائیں گے تو لوگوں سے ملنے کے لیے کہتا نہیں نہیں بھائی بس ایک منٹ آپ بھی آفس چکر لگا لیں تو مختصر یہ ہے کہ وہ پہ ہوتا اور ایف آئی ایک ٹیم تھی وہ جو عمر صاحب سے آکے بازارتہ ملے انہوں نے کہا کہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے ہم اس پر کاروائی کر رہے ہیں وہ پہلے ہی تنے ڈسٹرپ تھے ٹھیک ہے تو بہرحال ابھی میں آفس نہیں پہنچا کہ جیو ٹی وی پہ ان کا وہ ان کے گھر پہ آنا اور وہ ساری جواد کی جو ہے وہ ایف آئی ایف آئی ایف اللیکیشن وہ خبر چلنا شروع ہو گئی یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے یعنی کہ میں اس کا چاچا بھی ہوں میں اس کا دوست بھی ہوں اور میں فیملی میمبر بھی ہوں میں وہاں سے نکل کے صرف مارلٹون 163 کیس ہے سینٹر پوائنٹ ایر وی کے آفیس پہنچوں وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہا ابھی تک اچھو ڈاکٹر کہاں رہا ہے ڈاکٹر فواد ممتاز گرفتار ہو گیا ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ڈاکٹر فواد ممتاز کو اس ایف آئی اے پر ہیرا عمر کے قتل کے کیس میں فواد ممتاز گرفتار ہو گیا فواد ممتاز کی گرفتار جی سر غیر قانونی ٹرانس پرانٹ پہ عمر صاحب جو ہیں ہرام کے چیلم کے اگلے دن کراچی کی فلائٹ کروا کے اکیلے واپس چلے گئے ہمیشہ کے لیے لاہور سے ہمیشہ کے لیے لاہور سے وہ اس گھر سے چھوڑ دیا وہ کراچی چلے گئے اور انہوں نے لاہور چھوڑنے کے بعد دنیا چھوڑنے کی تیاری شروع کی کراچی جا کے اور زرین بھابی ان کو سمار رہی تھی اور ان کا ٹریٹمنٹ چڑھ رہا تھا اور اسی کیفیت میں اس کے بعد میری ان کی بات بھی جیسے وہ ڈیلی ہوتی تھی وہ دو دو چار چار دن بعد ہوتی تھی اور زیادہ ان کی طبیعت طبیعت نہ سازی رہی ڈکٹر فواد ممتاز گرفتار ہو گیا گرفتاری کے بعد وہ ٹرائل شروع ہوا ٹرائل شروع ہونے کے بعد ایک دن جواد عمر کو شناخت پریٹ کے لیے بلایا گیا ڈکٹر فواد ممتاز کی شناخت پریٹ کے لیے کہ آپ نے آکے شناخت کرنی ہے کہ کیا یہ وہی ڈکٹر فواد ممتاز ہے جنہوں نے ہراکہ ان لیگل ٹرانسپلانٹ کیا تھا جس کے بعد اگلا پروسس شروع ہونا تھا لیکن سننا ہے کہ اس نے تو انکار کر دیا جی میں وہی آپ کو ادارش کرتا ہوں میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس اطلاع کے فوراں بعد ڈکٹر فواد ممتاز کی جو مافیا کی جو ٹیم تھی انہوں نے جواد سے رابطہ کیا کہ آپ وہاں ان کو اگر نہیں پہچانتے تو اس کے ہمارے ساتھ آپ ڈیل کریں جواد عمر شریف نے ان سے ساڑھے تین کروڑ پیا مانگا فواد ممتاز کو اپنی بہن کے قاتل کو نہ پہچاننے کے جس کے بعد شناخت سے انکار کے بعد ناظرین سوچیں یہ کہانی کس طرح بڑھ رہی ہے کس طرف جا رہی ہے اور سب خونی رشتے ہیں یعنی خون کی حد تک سفید ہو گیا صرف مال و دولت کے چکر جس کے بعد ان کا آمنہ سامنا جب کروایا جاتا ہے شناخت کے لئے تو اس سے پہلے وہ ڈیل جو ہے ساڑھے تین کروڑ سے شروع ہو کے تیس لاکھ پہ ختم ہوتی ہے جواد کو تیس لاکھ روپیہ وہ اور چونتیس لاکھ آج تک مرتے دم تک عمر صاحب کو اس چونتیس اور پچپن کا حساب بھی نہیں دیا گیا جو پہلے دیا گیا جس کا پہلے اعلان کیا گیا وہ بھی سارا واپس لیا اور تیس لاکھ ساڑھے تین کروڑ کی ڈیمان کر کے وہ لے لیا وہاں جا کے شناخت پریٹ کے دوران جواد عمر شریف نے اس ڈاکٹر فواد ممتاز کو پہچاننے سے انکار کیا جو ہوتل کے کمرے سے ہیرا عمر کا انلیگل ٹرانسپلانٹ کر کے باہر نکلا تھا اور اس نے اپنا ماسک اتارا ہوگا اور سامنے جواد کھڑا ہوگا اس ڈاکٹر فواد ممتاز کل کے اس سے پہلے بھی ہوگا ٹرانسپلانٹ ہونے سے پہلے بھی ہوگا جب اس نے ماسک نہیں لگایا ہوگا اس ڈاکٹر فواد ممتاز کو جواد نے پہچاننے سے انکار کر دیا اس بات کا عمر صاحب کو پتا چلا اپنی آخری جو ایک ان کی بیماری اور حوصہ سبتال میں داخل ہونے سے تقریباً کوئی دو ہفتے یا تین ہفتے پہلے جب ان کا آپس میں کوئی وہ دسپیوٹ دونوں فیملیز کا شروع ہوا تو بات کھولی تو مجھے فون آیا عمر صاحب کا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اس نے اس سے ایک ڈیل کی ہے اس موقع پر بھی زرین عمر شریف پاس بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے کال ملائی ہے جنہوں نے عمر صاحب کی بات کروائی ہے مجھ سے یہ تصدیق کرنے کے لئے میں نے ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دے مجھے پہلے پتا تھا ساری چیز کا میں کہا مجھے تھوڑا ٹائم دے دوبارہ ان کی پھر کال آئی دوبارہ پھر کال آئی کہ تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے دو منٹ میں تم میڈیا پر سنو دو منٹ میں سارا پتا چل دے گا میرے پاس سب کچھ پہلے سے موجود تھا عمر شریف ہائی بلیٹ پریشہ کے مریض تھے شوگر کے مریض تھے ظاہر ہے اور اس ساری واردات کے بعد ان پر جو کچھ گزر نہ ہوگا کیا سوچ نہیں سکتے ہم لوگ کہ ان کا دل جو ہے کس طرح خون کے آنسوں رو رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پریشان ہوگی باپ کی حصے سے پھر بیٹی نے بھی چھپایا بیوی نے بھی چھپایا بیٹوں نے بھی چھپایا یہ دولت جو ہے اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ اس کے پیچھے نہ بھاگو اصلی حقیقت حلال کی کمائی کرو تاکہ اس کے حلال ہو اور بچوں کو اس انداز بھائی انہیں نے اپنی میرے سارے کی لیکن بیچ میں گربڑ ہو گئی کیا ہوا کیسا ہو جی تو یہ عمر صاحب کو پھر میں نے تصدیق کی میں نے پھر جج صاحب کا ان کو نام بھیجا وہ ساری فائلز بھیجی وہ سارے ڈاکومنٹس ان کو بھیجوائے ڈیٹیل بھیجوائی میں نے کہا یہ سب سچ ہے تو اس کے بعد کچھ دن کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ ان کی حالت خراب ہونا شروع ہوگی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی اب یہ ہے کہ ان پہ آ جاتے ہیں اب اگلا پروسیز ہے شروع ہوگی جی اگلا پروسیز ہے کہ ان کے لیے حکومت سے اپیل کی گئی وزیراعظم سے اپیل کی گئی وزیراعظم نے ان کو تیارہ مگوا دیا یا انہی مدد کی پیوز پارٹی کے حکومت دیں آپ کے بھی بڑا ان سے قریبی مراسم رہے ہیں ان کا سارا کریئر آپ کے سامنے ہے میں ایک گواہی دینا چاہوں گا کہ میں نے آج تک سگرٹ سے لے کے ایک وہ پان کھانے تک اور پان کھانے سے لے کے کسی طرح کے نشے تک میں گواہ ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ عمر شریف میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کر رہا ہوں کہ ان کے کوئی ایسے خرچے ہی نہیں تھے کہ انہوں نے ساری زندگی ایک مشین کی مانند کام کیا اور اتنا پیسہ کمایا وہ ان امدادوں کے محتاج نہیں تھے جن پر اتنا ٹائم ویسٹ کیا گیا ان امدادوں کے لیے اور ان مددوں کے لیے اور اس پیسے کے لیے اچھا انہوں نے خود اپنے زندگی میں بھی کھاتا ہے کہ مجھے امداد نہیں چاہیے مجھے اسی سہولت چاہیے کہ کسی طریقے سے میرا علاج ہو جائے میں نے ان کو ساری زندگی لوگوں کی مدد کرتے ہوئی دیکھا میں نے ساری زندگی ساری ساری رات ہم لوگ ان کے ساتھ بیرتے تھے رات میں ایک آ رہا ہے جب وہ لاہور آیا ہے دوسرا جا رہا ہے تیسرا آ رہا ہے نہیں سب یہ پروسس بتایا ہے جس طرح باہر جانے کی جو بات باہر جانے کی شاہ جی شورٹ سٹوری یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کے تین جو آرٹری ہیں وہ بند ہیں اور ایک وال ان کا لیگ کر گیا ہے اس کی جو سرجری ہے وہ ریکوائیڈ ہے پندرہ دن کی اندر اندر ڈاکٹر یاور سعید جو ہے اس بورڈ میں شامل تھے اور ڈاکٹر یاور سعید کی یہ بھی سجیشن تھی کہ قریب تر ہسپٹل اور جلدی سے جلدی اگر ہو جائے اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ریاض سعودی اریبیہ ریاض کے تین ہسپٹل سے رابطہ کر لیا تھا زرین بھابی اور باقی لوگوں نے مل کے اور اس کے بعد ایک ہسپٹل جرمنی کا اور وشنگٹن میں اوویسلی ڈاکٹر تارک شہاب جو اداکرہ ریما کے شوہر ہے انہوں نے ارینمنٹ کر لیا اس بات پہ اب سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے وسیم بادامی سمیت میں لاہور تھا وسیم بادامی گواہ ہیں وہ موجود تھے زرین بھابی کا یہ کہنا تھا کہ ڈھائی گھنٹے کی فلائٹ ہے کراچی سے سعودی ریبیا کی یہ قریب تر فلائٹ ہے ہم یہاں لے جاتے ہیں ہمیں اس میں نہ کسی ائر ایمبلنس کی ضرورت پڑے گی نہ ہم کسی رسک میں پڑیں گے چھوٹا سفر ہے ہم پہنچیں گے ٹائملی سرجری ہو جائے گی بڑی بھابی نے کیا کہا بڑی بھابی اور سب سے زیادہ جواد عمر شریف نے کہا کہ نہیں اگر ہمارے باپ کا اور انہوں نے کہا میرے خامند کا اگر علاج ہوگا تو وہ امریکہ میں ہوگا اگر سرجری ہوگی امریکہ میں ہوگا ہم نے کسی کنٹری نہیں لے کے جانا ہم نے امریکہ لے کے جانا ان بیٹوین مجھے جواد عمر کی کول آتی کہ شیخ رشید سے آپ بات کریں میں نے کہا میری ان سے اتنی نہیں ہے پرسنل نمبر میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ انہیں میسج کریں کہ آپ عمر شریف کے بیٹے ہیں مجھے پتا ہے کہ عمر صاحب کا ان کا پیار تھا کافی اس نے میسج کیا شیخ رشید نے ان کو کوئی اس طرح سے رسپونس پہلے فون پہ نہیں دیا انہوں نے کہا یہ میرا کام نہیں آپ پرائیم نیسٹر سے ربطہ کریں انہوں نے فون بند کیا مجھے دوبارہ جواد کی کول آئی انہوں نے کہا مبشر لکمان صاحب کی بڑی دوستی آپ ان سے بات کریں میں نے مبشر صاحب سے کہا جواد آپ کو کول کر رہا ہے عمر صاحب کا یہ بیٹا ہے اس کی بات سنیں اگر پی ایم سے آپ کا میسج چلا جائے تو یہ ہمارے لئے بڑی ایک مدد ہو جائے گی ہم بڑے پریشانی میں ہیں مجھے میں نے نمبر جیا مبشر لکمان صاحب کا دس منٹ بعد مبشر صاحب کی مجھے کول آئی انہوں نے کہا کہ تمہارے بتیجے اور عمر شریف کے بیٹے جواد عمر کو باپ کے علاج کے لئے مدد نہیں چاہیے اسے امریکہ کا ویزا چلی یہ دیکھیں عمر شریف صاحب کے تو ذاتی دوستوں میں تھے عمران خان صاحب بلکل ان کے لئے بڑا کام کیا بڑا کام کیا شوکت خانم کی لئے بہت کام کیا آپ جو ہے زد کر لیں انہوں نے کہ امریکہ لے کے جانا اصل جو شاہ جی ایشو ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کی انکوائری ہونا چاہیے کہ کس دن یہ فیصلہ ہوا سرجری ان کی ریکوائیڈ ہے اور ان کے ساتھ پھر ہوا کیا ہوا یہ کہ انہوں نے زید لگا لی اس پہ پھر وسیم بدامی سے میری بات ہوئی زرین بھابی ان کو ساتھ لے کے ہسپیٹل گئی ایک پیغام عمران خان صاحب کے نام عمر صاحب نے دیا اور فور ہی وہاں سے شباز گل نے رابطہ کیا اور اگلے ہی دن ویزا پروسس شروع ہوا مگر انہوں نے کہا کہ ایمبلنس میں ایک شخص جا سکتا اس پہ بھی جواد نے ویزا اور عمر صاحب کا ویزا جو ہے چار پانچ دن میں پروسس ہو گیا ایر ایمبلنس کا انتظار شروع ہو گیا سندھ گورنمنٹ کی انوالمنٹ ہوئی انہوں نے کہا ہم چار کروڑ روپے آس کا جو رینٹ ہے پے کریں گے ان بیٹوین اب میں آپ کو ایک بات بتانے لگا یہ بات میں پہلے نہیں کی یہ وہ بات ہے کہ جب وہ ویزے کا پروسس ہو گیا کہ جواد کا بھی ویزا لگیا عمر بھائی کا بھی لگیا زرین بھابی کا بھی لگیا اب یہ ایر ایمبلس لے کے ان کو جانا ہے ان بیٹوین جتنے تین چار پانچ دن تھے جواد عمر نے بلکل اس کی توجہ یہاں سے اب ہٹ گئی اس نے سندھ گورنمنٹ مرتضا وحاد کے پیچھے پڑ گیا وہ کہ میری باقی فیملی کا امریکہ کا ویزا لگوا کے تھے یعنی ایسا لگتا تھا جیسے پوری فیملی لے کے جانا چاہتے جانا چاہتے ہیں انہیں والد سے کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے میرا صرف یہ ہے کہ وہ سرجری ہو جاتی آپریشن ہو جاتا سارا کوئی خیر کریہ سے ہوتا بعد میں آپ کر لیتے ہیں یعنی کہ ان بیٹوین وہ پروسس چلنا شروع ہو گیا سندھ گورنمنٹ پر ظاہر ہے اس پروسس کے لیے بھابی کو بھی جانا پڑا ہوگا ایک دن دو دن فارم فل کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ان کو بھی جانا پڑا ہوگا ان کو فیڈکس بھی جانا پڑا ہوگا یہ سب لوگ اس میں لگ گئے ٹھیک ہے اور یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی انوارمنٹ سے صرف تین لوگوں کا ویزہ لگا اور باقی لوگوں کا ویزہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے انہی دنوں لگوایا عمر صاحب کے ٹیپ آف ہونے تک یہ ریمبلنس کے وہ ویزے سب کے لگ چکے تھے تو وہ ضد کر کے لے کے کہ جب جرمنی پہنچے تو جرمنی ان کی طبیعت سراب ہوئی نیومبرگ جرمنی کے ہسپیٹل وہ رکھے تو وہاں کے ڈاکٹرز نے میسیز عمر شریف کو یہ کہا کہ آپ کو کس پاگل نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو ٹریبل کروا آپ کو کس ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ان کو ٹریبل ان کی تو کنڈیشن نہیں ملتا ہے لنبا ٹریبل کرا ہے انہوں نے تو ٹریبل پر ہی کروا اچھا انہوں نے کہا کیوں آپ نے انہوں نے کہا ٹریبل کیوں کروا رسک کی کیوں لیا انہوں نے کہا آپ نے بہت بڑا رسک لے لیا کہ آپ نے ان کو ٹریبل کر رہا ہے جی سر سوہ سات گھنٹے کی فلائٹ سے وہ پہنچے جرمنی اس سوہ سات گھنٹے سے آپ ساڑھے چار گھنٹے نکال دیں تو دھائی گھنٹے کی فلائٹ سے وہ پہنچ چکے ہوتے سعودی ریبیاریاد اور ان کی سرجری کا پروسس شروع ہو اچھا اب یہ تو ہو گیا یہ ساری چیزیں ہوگی ساری چیزیں آگے لوگوں کو پتہ لگیں اور ہم بتانا اس لئے چاہتے ہیں ناظرین ہم آگا ہی اس لئے دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا لیجنڈ مار دیا گیا اور اپنے ہاتھوں نے مار دیا غیروں نے نہیں مارا ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بھی متعد ہو جائیں ہم بھی متعد ہو جائیں کہ ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے پیسے کی خاطر اچھا اب جو معاملات ہیں اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں فائی جاؤں گا مجھے ایک بڑے ہونے کی حصے سے ایک آپ کے سینئر ہونے کی حصے سے یا آپ کے ایک بڑے بھائی کی حصے سے مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا ساری توپے آپ کی طرف نہیں ہو جائیں کل آپ پہ الزامات شروع ہو جائیں کہ آپ فائیے گئے ہیں آپ کو کی انٹرسٹ ہے جواد صاحب خود ابھی تک سامنے نہیں آئے جواد عمر وہ یہ کہہ گا کہ اب یہ ہم سے بارگیڈین چاہتے ہیں اب یہ پیسہ ہم سے مانگ رہے ہیں تو ایک نیا اجزام ایک نیا دروازہ کھل جائے گا دیکھیں ان دروازوں کی نہ تو آپ نے کبھی پرواہ کی اور نہ ہی ہم نے سیکھا یہ کہ ہم دروازوں کی پرواہ کریں ہمیں عمر شریف کی جو دوستی اور اتنا بڑا لیجنڈ وہ پرسغیر کا جو فنکار تھا پوری دنیا میں ملکہ نام کیا مجھے نیند نہیں آتی تھی جب سے یہ سب کچھ ہوا اور یہ چیزیں میرے دل میں تھیں یہ بڑی چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں ہیں کوئی میرے بارے میں کیا کرے گا کوئی کیا کرے گا میں نے ان کی دوستی کا حق ادا کرنا ہے الحمدلہ جو ہے وہ بلکل اس کیس کا پرسغیر کروانا ہے میں نے بلکل ہرا عمر کے قتل کا جو ہے وہ پورا اس کو پرسغیر کرنا ہے میں صرف جو ہے ابھی تھوڑا سا اس چیز کو سلولی اس لیے لے کے چل رہا ہوں کہ میری دونوں بھابیاں ہیں میرا ان سے کرشتہ ہے وہ عدت میں ہیں انہیں کوئی بھی ایجنسی کوئی بھی ادارہ نہیں مرحب صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم آپ کے لئے دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمد دے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں یعنی ہمارا شانہ بشانہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور پوری برادری آپ کے ساتھ ہوگی کیونکہ تحقیقی جو اپنا ہمارے اصحافت ہے وہ دم توڑ چکی ہے تو یہ ایک تحقیقی ہے ورنہ تو سب لوگ دفنا چکے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میں تو کہتا ہوں کہ وہ اسے عمر شریف نے جتنی بھی نیکییں کیوں گی جتنا بھی خوشییں باٹیوں گی اس کا اسے عجل بھی مل گیا کہ وہ عبداللہ شاہ غازی کے اس سرزمین اس جگہ پہ ہے جہاں لوگ ترستے ہیں جانے کے لیے جہاں لوگ ہزاروں میل کا سیٹوں میل کا سفر کر کے آکے حاضری دیتے ہیں وہ وہاں متفن ہے خاک میں جانا ہے خاک میں سب نہیں جانا ہے بڑی بڑی صورتیں خاک میں پنہا ہو گئیں لیکن بہت بڑا دکھ ہے یہ ایک باپ کے لیے ایک خاندان کے لیے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت ہمارے لیے بھی بڑا دکھ ہے اور ہمیں اس کی پرسو کرنا چاہیے تاکہ اپنے دوست کو اگر قیامت کے دن کوئی ہمیں جواب دینا پڑ جائے یا نعیم کو تو پھر ہم سرخنوں کے نہیں دوست تیرے ساتھ کریں اپنوں نے زیادتی کی لیکن ہم وہاں کھڑے تھے ناظرین آج اتنے ہی پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ لیکن اس کو نہ صرف دیکھیں بلکہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ یہ چیزیں ختم ہو معاشرے سے کہ ہمارے معاشرے میں درندے موجود ہیں جو باپ کا خون کر گئے جو باپ کا خون چوس گئے جنہوں نے اپنے خون کے ساتھ بے وفائی کی آئین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنی رائے کا اظہار کریں صدا سلامت رہیں نعیم صاحب بہت شکریہ اللہ نکبان